دوستو آجی کس جلائی ہے اور پاکستان کے مشہور لیجنڈ موسیقار خلیل احمد کی برسی ملائی جا رہی ہے خلیل احمد فلموں کے لیے ایک مشہور پاکستانی موسیقار تھے خلیل احمد کا پورا نام خلیل احمد خان یوسف زئی تھا وہ تین نومبر انسو چھتیس کو انڈیا کے شہر آگرہ میں بیدا ہوئے تھے خلیل احمد نے اپنے میوزک کا آغاز حدیت کر الہمد کی فلم آنچل سے کیا تھا جو سات دسمبر انسو باسٹ کو رلیز ہوئی تھی فلم کی کاسٹ میں ادھکارہ شمی مارا درپن اور تالش ویرہ شامل تھے اسی فلم کے ایک گانا بہت ہی مقبول ہوا تھا کسی چمن میں رہو بہار بن کے رہو یہ گلوکار احمد رشدی نے گایا تھا اور بہت ہی سپر اٹی یہ گانا تھا اور پہلی دفعہ احمد رشدی نے ایک علمیا گانا گایا تھا اور اسی گانے سے خلیل احمد کا نام بطول فلمی موسیقار کیم ہوا اور وہ جلد ہی پاکستانی فلمی سنت میں اپنا مقام بنانے میں کام جاب ہو گئے خلیل احمد ہمیشہ خلیل احمد کا جو سٹائل تھا وہ ہمیشہ اپنے سننے والوں کی نب سار انگلی رکھتے تھے جو سننے والے چاہتے تھے اسی طرح کا وہ میوزک بناتے تھے انہوں نے فلم خموش رہو جو کہ 1964 میں ریز ہوئی اس کی بھی موسیقی ترکیب دی اور احمد رشدی کی آواز میں انہوں نے ایک گانا رکایٹ کیا میں نہیں مانتا انہوں نے فلم کھلونا جو کہ 1964 میں ریلیز ہوئی اس کا بھی ہٹ میوزک دیا اور احمد رشدی کی آواز میں اس فلم کے لیے کئی گانے ریکارڈ کیے جن میں چاند سے چاندنی اور گل کہوں خوشبو کہوں ان کے یہ دو گانے بہت مقبول ہوئے ٹیلیویجن اور فلموں کے ماہر موسیقہ خلیل کی موسیقی میں بہت سی شراکتوں نے انہیں ایک مقبول پاکستانی فلمی میوزک کمپوزر بنا دیا مسال کے طور پر اس کے گم کو کیا کہا انہوں نے گلوکار میندی حسن کی آواز میں ریکارڈ کروایا اسی طرح خلیل احمد اداس یعنی علمیاں گانے بنانے کی کمپوزیشن میں بھی ماہر تھے فلم کنیز جو کہ 1905 میں ریلیز ہوئی تھی اس کا میوزک بھی انہوں نے ترطیب دیا اور اس کا ایک گانا بہت مقبول ہے اور گانے کے بول تھے جت رات ڈلی تم یاد آئے اس گانا کو انہوں نے مالا اور احمد رشتی کی آواز میں ریکارڈ کیا تھا دوستو خلیل احمد کا شمار 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پاکستان فلم ریسٹی کے ممتاز موسیقاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے چالیس سے زائد فلموں میں موسیقی ترتیب دی تھی 1978 میں جب پاکستان میں ٹیلیویجن عام ہوا تو خلیل احمد نے بچوں کی موسیقی کے پروگرام کی میز بانوی کی ان کا یہ پروگرام پاکستان ٹیلیویجن لہور سے ٹیلی کسٹ کیا جاتا تھا اور پروگرام کا نام تھا ہم کلیاں ہم تارے اسی پروگرام سے نئیرہ نور، تائیرہ صحید اور نوجوان نیازی برادران جن کے نام بابر اور جوئر نیازی ہیں مقبولیت حاصل ہوئی پی ٹی وی سے مسلک ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے نام اور گلوکاروں کی آواز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ یادگار گیت بھی ترتیب دیئے انہوں نے جن گلوکاروں کیلئے موسیقی ترتیب دی ان میں نیرہ نور، نہی دکتر، فریدہ خانم، امانت علی خان، مسعود رانہ اور مسرد نظیر ویرہ کے نام شامل ہیں انہی کی دن میں انشاہ جی کی گزل جو امانت علی نے گئی تھی بہت ہی کلاسک گزل بن کر سامنے آئی جس کے بول تھے انشاہ جی اٹھو اب پوچھ کرو اس شہر میں دل کو لگانا گیا دوستو آپ کے اور ہمارے پسندیدہ موسیق دریکٹر خلیل احمد ایک سٹھ سال کے عمر میں 22 جولائی 1997 کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر اپنے خالقے کی کی سے جاملے تھے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ دلہ ان کو جوار رحمت میں جگہ تفرمائے اور آپ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے چند مقبول اور مشہور نغموں پر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور کمرز ہے استخار احمد نے دیا ہوئے کمرز سے وہ لکھ رہے ہیں سبحان اللہ ساتھ انہوں نے ایموجی کچھ گلاب کے بنائے انہیں رابی پیر زیادہ پسند آئی ہیں اور ان کا کردار پسند آئی ہے وید مرد کی ویڈیو کے اوپر کمرز دے رہے ہیں جوید خان انہوں نے لکھا ہے آمین یعنی کہ وہ ان کی مفرد کی دعا مانگ رہے ہیں سنہ فخر کی ویڈیو کے اوپر ادران بلوچ نے دل کا ایموجی بنائے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں فیزان خواجہ ہمارے قدق آ رہے ہیں ان کے اوپر میں انہیں ویڈیو بنائی تھی اور یوزر کے نام سے ہی ایڈی بنی ہے انہوں نے لکھا نائز تھینکیو دیا آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی آپ پہ بہت بہت شکریہ آپ نے کمرز دیا نہی دکتر کی ویڈیو کے اوپر کمرز دے رہے ہیں عمر جان وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پرڈیوز ون آف دا بیسٹ سنگر بٹ شی ویسٹڈ ہر لائف فر ناثنگ بینگے فراہ میں ہمبل بیگرونڈ شی کود نٹ رزیسٹ دا پریشر جہاں کافی عرصہ وہ موسیقی سے دور رہی ہیں ملی بیگرونڈ کی میں نے ایک پکچر اپلوڈ کی تھی تو اس کے اوپر میں نے کسٹن کیا تھا کہ یہ کس کی پکچر ہے تو امرین بلال نے اس کے اوپر ایموجی بنایا ہے ہارٹ کا لیکن انہوں نے رپلائی نہیں دیا تھا یہ ملی بیگرونڈ ہے سارا رزا ہماری بہت ہی خوبصورت گلو کر رہا ہے زیادہ تر انہوں نے ری مکس گانے گائے ہیں اور بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے انٹی ایم سے وہ موسیقی کا پروگرام بھی کرتی تھی اس کے اوپر شاہد امیر ہیں انہوں نے کمرز دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لیو سارا جی ایشہ جانزیب کی جو لڑائی ہوئی ہے ان کے اپنے شوہر سے اس کے اوپر ایک کمرز ہے غلام مرتضی بٹی کہتے ہیں کہ ایشہ جانزیب نے بہت غلط پیسر لیا ہے انہیں دوسری خاتون کو قبول کر لینا چاہیے تھا ویسے دوسرے شوہر کا ذرف دیکھیں کہ اپنی بیوی کے نام کے ساتھ سابقہ مرہوم شوہر کا نام تک قبول کر لیا تھا بیوی کو تمام سولیات مہیا کی بچوں کو بھی قبول کیا بلکہ حقیقی ساتھ پرست بن کر عالی تلیم دی ایشہ تھنڈے دودھ کو پھوکیں کیوں مار رہی ہیں لگتا ہے اسے موقع چاہیے تھا وہ اس شادی سے دلی طور پر خوش نہیں ہیں صرف انہوں نے ماں کی وجہ سے شادی کی تھی اور مالی فائد سمیٹے ہیں لیکن آج وہ نارے بازی کر کے اپنے اچھے شوہر سے محروم ہوتے جا رہی ہیں بلکل میرا بھی یہی خیال ہے لیکن ہماری خواتین کیا کہتی ہیں وہ بھی اپنے خیال کا اظہار کر سکتی ہیں کہ آئیشہ صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں دوستو یہ تھے کمٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے اسی طرح کمٹس دیتے رہیں ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اپنی زندگی کے معاملات کے جو فیصلے ہوتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کر لیا کریں کیونکہ آپ کے آج کے فیصلے کل آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں شکریہ 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 شکریہ